ویلکم بیک تو اینا در ویلاغ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے سو میں اس وقت بلکل ریڈی بیٹھی ہوں ہم لوگ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس میرے چھوٹے بھائی کی اپوائنمنٹ ہے اور بیسیکلی ریزن ہے کہ اس کی جو میڈل والی دو فنگرز ہیں وہ پیدائشی جھوڑی ہوئی ہیں دونوں ہاتھوں کی سو وہ ایک ڈاؤن سنڈروم پیشنٹ ہے تو یہی وجہ تھی تب ہم لوگ انہیں جب وہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے سیپریٹ نہیں کروای تھی کیونکہ وہ اس وقت ویک بھی تھا اور بیمار بھی تھا منٹلی سو یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے اب وہ الموسٹ ہو چکا ہے فائیو اینڈ سکس منس کا سو وہ چھ سال کا ہونے والا ہے اور اس کی جو فنگرز ہیں دونوں وہ اب اسے تکلیف دیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی جو فنگرز ہیں وہ حراب ہو جاتے ہیں اس کے ناہن اور ناہن حراب ہونے کے بعد وہ کافی زیادہ پین فل سیچویشن میں رہتا ہے کنڈیشن میں رہتا ہے سو اب ہم لوگ انہیں ریسائیڈ کر لیے کہ ہم لوگ اس کو سیپریٹ کروا لیں گے کیونکہ جو والدین کا دل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے کے سو میری امی نہیں مانتی تھی کہ میں نے اپنے بچے کا جو ہے اتنی چھوٹی ایج میں جو اپریٹ نہیں کروانا اور وہ ہے بھی ٹھیک نہیں سو یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ انہیں تب نہیں کروایا ہم بالکل ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بھائی بھی بالکل تیار ہے اور اس سے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں سو میرے لیے ہی یہ جا رہے ہیں ہسپیٹل اس سے پہلے بھی ہم گورنمنٹ ہسپتال کے چکر لگاتے رہے ہیں اور اب ہم لوگ انہیں سوچا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹ ہی کروا لیں کیونکہ گورنمنٹ والے کافی زیادہ آپ کو زلیل کرتے ہیں کھجل کرتے رہتے ہیں آپ کو بلاتے تو ہیں لیکن ڈاکٹرز وہاں پہ آپ کو موجود نہیں ملتے سو ہم نے سوچا کہ پرائیویٹ لی ہم لوگ اس کا جو ہے وہ کروا لیں اور اس ٹینشن سے ہم لوگ ازاد ہو جائیں کیونکہ ہمارا بچہ اب کافی زیادہ نیلز حراب ہونے کی وجہ سے تکلیف میں رہتا ہے میں آپ کے ساتھ اس کی فنگرز بھی شو کروں گی اور اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں ہسپیٹل کی طرف اور یہ ویو تھا سو میں نے کہا کیپچر کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں سو کافی گرینری ہے اور ویدر بھی کافی کمال کا ہے یہ تین چار دن سے ویدر بہت ہی اچھا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سردیاں پھر سے آ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حاصل کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں پھر سے اچھا موسم اتا کیا ہے اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی کی فنگرز یہ دونوں ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں سینٹر والی اور اس کے جو نیلز ہیں وہ یہ جھوڑنے کی وجہ سے یہ جو ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے حراب ہو جاتے ہیں آئے دن ہم لوگ جا کے تو اس کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیلز جو ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اس حراب ہونے کی وجہ سے سو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہسپیٹل اور ایز یویل میرا بھائی سو رہا تھا اور اس کی ایک حاصیت یہ بھی ہے اس میں کہ یہ جب بھی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو یہ فوراں سو جاتا ہے اور چاہے پورا سفر آپ لوگ لاہور جاری اسلام آباد جاری یہ سویا ہی رہے گا اور مزے کی یہ بھی بات ہے کہ ہم لوگ جب وہاں پہ پہنچے ہم لوگ انہیں جا کے ٹوکن ریسیب کیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر اپریٹ کر رہے ہیں اور جب وہ فارغ ہوں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کریں گے سو ہم لوگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ رہے کافی دیر اور میرا بھائی تب تک سویا رہا اور ڈاکٹر کے پاس بھی ہم اس کو اسی کنڈیشن میں اٹھا کے لے کے گئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس وقت ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کا ویٹ کریں ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا اور ان سے ہم نے بات کرنے تھی یہ ٹوکن لیا تھا ہم نے اپنے بائی کے لیے اور یہ ٹوکن ہے اور پھر فائنلی بہت دیر انتظار کرنے کے بعد ہماری باری آگئی تھی اور ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے اور کافی دیر انہوں نے ڈسکشن کی ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کو بچے کی بہت ہی کم عمری میں آپ کو یہ اپریٹ کروا لینا چاہیی تھا ون این ہاف ایئر کا وہ تھا تو آپ کو چاہیی تھا کہ آپ اس کی فنگر سیپریٹ کروا لیتی اب آپ نے کافی دیر کر دی ہے ان کے یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لوگ اپریٹ تو ضرور کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ تین ماہ کا گیپ دونوں ہاتھوں میں ہم لوگ ڈال کر ایک ہاتھ کا پہلے کریں گے پھر تین ماہ چار ماہ کا گیپ ہوگا پھر ہم دوسرے ہاتھ کی فنگرز کو سیپریٹ کریں گے سو جو انہوں نے پچیدگیاں اور کمپلیکیشنز بتائی وہ سننے کے بعد میرا ایک دل آیا کہ ہم نہ کروائیں لیکن پھر یہ ہے کہ بچہ ہمارا اس وقت تکلیف میں ہے اور کچھ دن گزرتے ہیں سو وہ اسی تکلیف سے پھر سے دو چار ہوتا ہے سو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس کی اب فنگرز کو سیپریٹ کروا دیں گے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ بالکل سویا رہا لیکن جب ہم لوگ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد وہاں پہ پارک بھی تھا یہ ہسپیٹل کافی اچھا ہے یہاں پہ بچوں کے لیے تھوڑے سے جھولے بھی لگائے گئے ہیں سو یہ کافی خوش ہو گیا اور اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے آنے کو تھوڑی دیر جھولا لینے کے بعد ہم اس کو وہاں سے لے کے آئے اس کو کہا کہ تمہیں آئیسکیم اور چیزیں لے کے دیتے ہیں راستے میں سے اور یہ آیا اور ہوا کچھ ہی ہوں کہ ایک دفعہ یہ جب موو کرنے لگا تھا پھر یہ باگ کر واپس چلا گیا اور ہم لوگ کافی زیادہ ہسے کہ اس سے پسند آگئی ہے یہ جگہ اور یہ دیکھ رہا تھا کہ سیڑیاں کہاں سے ہیں اس جھولے کے اوپر چڑھنے کے لیے سو یہ موو کرتا ہوا اوپر آ رہا تھا لیکن اس کو تھوڑا سا ڈر رہتا ہے یہ جب بھی جھولا لیتا ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے شروع شروع میں کافی زیادہ ہیزیٹیٹ ہوتا ہے کافی زیادہ یہ ڈرتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کا ڈر کھلتا ہے تو یہ کافی زیادہ انجوائے کرتا ہے کوئی بھی چیز ہو سو یہ جھولے لے رہا تھا باری باری سارے اور انجوائے کر رہا تھا اس کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن ہم اس کو فورسولی لے آئے کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی ڈاکٹر نے میں کافی زیادہ انتظار کروایا تھا اور ہم لوگ جب تک ہم ویٹنگ میں رہے یہ سویا رہا اور جیسے ہم لوگ فری ہو چکے تھے تو یہ جاگ چکا تھا یہ ایکٹیو ہو چکا تھا اور اس کا دل نہیں کر رہا تھا وہ پلیس چھوڑنے کو اور یہ بار بار جا رہا تھا کہ نہیں مجھے جھولا لینا ہے سو ہم لیٹ ہو رہے تھے میں گھر پہنچنا تھا ہماری دعوت تھی اور آ کر تھوڑی سی ہیلپ کروانی تھی چچی کی اور پھر ہم لوگ اس کو فورسولی لے کے آئے اور یہ ہسپیٹل کے بالکل فرنٹ پہ سارے پھول لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ گرینری ہے اور کافی اچھو ہسپیٹل ہے تمام سٹاف بھی کافی کوپریٹیو ہے اور یہ ہم واپس جانے کے لیے موف کر رہے تھے اور بائی کو بٹھایا اور ہم لوگ واپس آگئے اور پھر واپس آنے کے بعد اپنی چچی کی تھوڑی سی ہیلپ کی اور یہ لوازمات کھانے کے بالکل ریڈی ہیں جو کہ ہم لوگ سارے بیڈ کر کھانے لگے ہیں اس میں کٹلس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائس ہیں اس کے علاوہ سالن ہے سیلڈ ہے اور مکرونیز ہیں کھیر تھی مطلب کافی زیادہ لوازمات تھے جو ہم لوگ نے انجائے کیے اور ساری فیملیزی کٹھی ہوئی تھی اور ہم لوگ نے مل بیٹھ کر کھانا کا کافی انجائے کیا اس کے بعد میں تھوڑی سی ہیلپ کی چیزیں سمیٹنے میں اور وہ سمیٹنے کے بعد ہم گر واپس آئیں اور اب اس لیے گرہ کر سونا ہی تھا کیونکہ رات کے الماسٹ بارہ بجنے والے تھی اور دن بر کی تھکی تھی سو میں تو بالکل سو گئی اب میں یہاں پہ اپنا ویلاغ انڈ کرنے لگی ہوں وائنڈ اپ کرنے لگی ہوں i hope آپ کو پسند آیا ہوگا if you like this vlog then do like share subscribe and do comment in the comment section مجھے آپ کی comments کا انتظار رہے گا